بسم اللہ الرحمن الرحیم دیل سٹوڈینٹس اسلام علیکم آج کا جمعہ را ٹاپک ہے الیکٹرو کیمسٹری پہلے چپٹر سے ٹاپک ہے رسٹنگ آف آئرن آپ نے دیکھا ہوگا سم ٹائم کہ ہم بزار سے کوئی طرح کا کیل یا کوئی چیز لے کے آتے ہیں تو وہ اس وقت چمک رہا ہوتا ہے لیکن کچھ عرصہ ہمارے گھر پڑا رہے یا ایسے پڑا رہے تو یہ اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں براؤنی سا کلر ہو گیا ہے اس کے اوپر زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے آہست آہست آپ کے جو سائیکل یا موٹ سائیکل کا کوئی پارٹ ہے جو لوہے کا سپیشلی پارٹ ہے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے گھر میں اگر کوئی گریل یا دروازہ جو لوہے کا یا گیٹ ہو جس کے مسلسل اوپر پانی بغیرہ پڑ رہا ہو تو اس کو بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے تو آج ہم دیتے دیکھیں گے کہ یہ رسٹنگ آف آئرن کس طرح ہوتی ہے کیا اس کے اندر بھی کوئی کیمسٹری انوالو ہے جی ہاں بالکل یہ جو رسٹنگ آف آئرن ہے بیسیکلی یہ بھی ایک ریڈاکس ریکشن ہے کونسا ریکشن ہے اس میں اکسیریشن بھی ہوتی ہے ریڈاکشن بھی ہوتی ہے دونوں پروسس ہوتے ہیں تب جا کے زنگ لگتا ہے اور یہ بڑا سلو پروسس ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ آج اگر ایک چیز کو زنگ لگا ہے تو وہ کل فوراں طور پر ڈیمج ہو جائے یا ٹوٹ جائے بلکہ سلو اینڈ کانٹینیوز ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک ایمپورٹنٹ لانگ قویسن بھی ہے کروین اینڈ رسٹنگ آف آئرن پہلے تو اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں کروین اینڈ سلو اینڈ کانٹینیوز ایٹنگ اوے بڑا سلو پروسس ہے کانٹینیوز ایٹنگ اوے یعنی ایٹنگ اوے کا مطلب ہے وہ چیز کھا ہو جاتی ہے یعنی زنگ اس کو کھا جاتا ہے کھانے سے مراج یہ نہیں ہے اس کا کوئی سٹمیں کہ وہ اپنا میدہ بھر لیتا ہے یعنی وہ چیز زیادہ ہونا شروع جاتی ہے آفا میٹل کسی میٹل کی بائی دس سراؤنڈنگ میڈیم سراؤنڈنگ میڈیم کی ویشت ہوتا ہے جیسے آپ لوگ اگر ایک اچھا بچہ ہے تو وہ اچھا ہی ہوتا ہے جب وہ کسی برے بچے کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا سراؤنڈنگ اس کی کمپنی جو ہے برے بچوں والی ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بھی برا ہو جاتا ہے اسی طرح اگر ایک برا بچہ جو ہے کام نہ کرنے والا بچہ کام کرنے والے بچوں کے دمیان میں بیٹھ جائے تو کچھ عرصے بعد اس کے اندر جائے وہ کام کرنے والے بچوں کی آتے ڈیویلپورنا شروع جاتی ہیں بلکل اسی طرح زنگ لگنے میں کس کا کردار ہے سراؤنڈنگ میڈیوم سراؤنڈنگ میڈیوم کیا ہیں دو چیزیں ہیں وہ آگے ہم کنڈیشن میں بھی پڑھیں گے ایک وارٹر پانی اور دوسرا ہوا یعنی اس میں سے ہم نے لینی ہے آکسیجن اگر کسی لوہے والی چیز کو دو چیزیں اس کی سرفس کے اوپر ٹچ ہو جائیں کیا آکسیجن اور وارٹر تو اس کو زنگ لگنا ہی لگنا ہے کیا کنڈیشن ہے جی کروزین ازاری ڈاکس کیمیکل ریکشن ہم پڑھ چکے ہیں that take place by the action of air یہ دیکھیں جی air air سے مراد کیا ہوگی جی آکسیجن and moisture moisture کسے کہتے ہیں نمی کو نمی بسیکلی کیا ہوتی ہے وارٹر کے ویپرز ہوتے ہیں جو ہوا کے اندر ہوتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں یہ کیا ہوتا ہے H2O with the metals یعنی ایک آکسیجن کا ہونا ضروری ہے دوسرا water کا ہونا ضروری ہے اگر یہ دو چیزیں ہوں گی تو آپ کے iron کو زنگ لگے گا otherwise not example کہہ جی most common example جو ہے کروزین کی وہ کہہ جی rusting of iron جو لوہے کو زنگ لگتا ہے یہ اس کروزین کی common example یعنی کروزین جو ہے chemical کی ایک term ہے ہماری بسیکلی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں گے جی اس کی مثال کیا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے یہ کروزین کی ایک example ہے اب rusting of iron کہ iron کو رسٹ کس طرح لگتا ہے کروزین is a general term کروزین ایک general term تھی but کروزین of iron اگر iron یعنی لوہے کے کسی پیس کے اوپر وہ کروزین ہو جائے is called rusting اسے ہم کیا کہیں گے rusting formation of hydrated iron oxide یہ ہے جی زنگ کا chemical name کیا hydrated iron oxide iron oxide کا فارمولا کیا آتا ہے جی fe2o3 hydrated کا مطلب ہوتا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی water molecule attach کر دیں کیا attach ہو جائے water molecule یعنی h2o اور ساتھ ہم اس کے n لگا دیتے ہیں یعنی یہاں number of water molecule fix نہیں ہے n کی جیسے آپ mathematics میں value put کرتے ہیں n may be 1,2,3,4 اور وہ اس condition پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں موستر کتنی ہے کتنے water اس کے اندر مالی گل ہو سکتے ہیں تو کیا نام ہوا جی زنگ کا hydrated hydrated mean یعنی پانی h2o کو شو کرتا ہے iron یہ fe oxide یہ hydrated iron oxide add surface of iron یعنی iron کی surface کے اوپر یہ چیز بن جاتی ہے وہ جو کوئی suppose ہمارے پاس ایک اس طرح کوئی راڈ ہے یا ایک لوہی کی شیر اس کے اوپر اس طرح زنگ تھوڑا سا اوپر سا جا جاتا ہے وہی جو اوبرا ہوا پیس ہوتا ہے وہ جو ٹکڑا سا ہوتا ہے جو فٹکیاں سی بن جاتی ہیں وہ ایک چلی کیا ہوتا ہے fe2o3 and h2o the important conditions for resting کیا conditions ہیں جی رسٹنگ لگنے کے لیے ہم اوپر بھی پڑھ چکے ہیں وہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہو رہی ہے the important condition جو ہے رسٹنگ کے لیے وہ کیا جی most air یعنی ایسی ہوا جس کے اندر water most کا مطلب ہوتا ہے نمی والی یعنی water بھی ہو having water vapors in it there will be a no resting کہتا کبھی بھی resting نہیں ہو سکتی in water vapors free of air or free of water کہتا ہے ایسا محول اگر آپ بنا دیں جہاں وہ اپنے لوہر کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں یا تو وہاں ہوا نہ ہو ایسی ہوا اس پہ پانی نہ ہو یا ایسی جگہ ہو کہ پانی نہ ہو ہوا ہو یعنی اگر دونوں چیزیں ملیں گی زنگ لگے گا مثال کہ اب آپ نے پانی ڈال دیا اس کے پر ہوا اکسیجن نہیں ملی اس کو پھر بھی زنگ نہیں لگے گا اکیلی اکسیجن دے دی ہے water نہیں لگ رہا اس کو پانی نہیں لگ رہا یا moisture air نہیں ہے تو ابھی اس کو زنگ نہیں لگے گا دونوں چیزوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے process کیا arresting کا ہم نے شروع میں بات کی کہ جناب یہ ایک redox process ہے اب ہم اس کو proof کریں گے پہ قیدہ کس طرح redox میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ہمارے پاس anode ہوتا ہے دوسرا کیا ہوتا ہے cathode ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں انوڈک ریجن کیا ہے جس میں stains and dents on the surface of the iron آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی motorcycle کی تینکی بگر اگر کبھی اس کے اوپر کوئی ڈنٹ لگ جاتا ہے تو اس کا یہاں سے کلر اتر جاتا ہے کلر اتر جاتا ہے پھر ایسا ایسا پھر ایسا دارٹ سے بن جاتے ہیں اس کے زنگ کے اور وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ مہینے دو مہینے بعد دیکھتے وہ ساری جگہ براؤنسی ہو جاتی ہے اور پھر اور مزید وقت گزرتا رہے تو وہ پھر ایسا ایسا اس کو زنگ مزید بڑھتا رہتا ہے even then جس furniture پہ آپ اس کلاسلوم میں بیٹھے ہیں اگر یہاں بھی دیکھیں اب یہ جو راڈ تھا یہ شروع شروع میں بڑا چمکیلہ تھا چونکہ اس کے اوپر جب مسلسل جو ہے زنگ کی وجہ سے اب اس کا کلر ایسا ہو گیا اگر ہم ان چیئرز کو دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سرفیس تھی اس کے اوپر کلر تھا وہاں زنگ نہیں لگا لیکن یہ جو براؤن و براؤن سا نظر آ رہا ہے جیسے وہاں سے کلر اترا تو اس کے اوپر کیا ہوا وارٹر اور ایئر کا اٹیک ہوا تو یہ زنگ لگا یہ دیکھیں یہ والی چیئر دیکھیں یہاں پر بھی یہ دیکھیں اگر ہم اس کی سرفیس جہاں سے کلر اترا ہے وہی پہ جو براؤن کلر کا زنگ لگ گیا ہے تو یہ ایک بڑی کامن ایگزیمپل ہے ہماری سوسائیٹی میں لوہے کی چیزوں کو زنگ لگنا تو سٹین اگر کسی لوہے کے کسی ٹکڑے کے اوپر کوئی میل کچیل سٹینز کا مطلب ہے میل کچیل مٹی بگرہ یا کوئی ڈینٹ پڑ جائے آن دا سرفیس آف آئرین وہ پروائیڈ کرتا ہے سائٹ فار دیس پروسس تو اکر تو وہ ایک جگہ بن جاتی ہے جہاں پر وہ زنگ لگتا ہے اس ریجن کو جہاں پر زنگ لگنا ہوتا ہے ہم اس کو کیا بولتے ہیں جہاں پر کوئی ڈینٹ پڑا ہے یا کوئی میل کچیل یہ کیوں کہا جاتا ہے جی روزانہ گاڑی کو ساف کریں جو اپنے موٹسائکل کو اپنی گاڑی کو ڈیلی بیسس پر ساف رکھتے ہیں ان کو زنگ نہیں لگتا میل کچیل کی وجہ سے بھی زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہیں جا کے جو ہے نموستر ابزارب ہوتی ہے ریجن اینڈ فالوینگ آکسیڈیشن رییکشن ٹیک پلیس اور یہ والا رییکشن وہاں ٹیک پلیس ہوتا ہے جب آپ کی موٹسائکل کی سپوز ٹیکی کے اوپر یہ ڈینٹ پڑ گیا یہاں سے کلر اتر گیا تو یہ آئرن کی بنی ہوئی ہے نا بیسکلی تو آئرن جو ہے اپنے ویلنس شیل سے دو الیکٹرون نکال دیتا ہے ایک ایفی جو ہے ایک جو لوہے کا جو ایک ایٹم ہے وہ دو الیکٹرون لوس کرے گا لانس آف الیکٹرون اس کارڈ آکسیڈیشن اب ہمارے پاس یہاں دو آئرن کی ایٹم ہیں ایک جو ہے دو الیکٹرون ریلیز کرتا ہے دو ریموو کرتا ہے دو کتنے کریں گے چار تو چار الیکٹرون سپوز یہاں ہمارے ریموو ہو رہے ہیں اب یہ کیا ہوا ہے جی لانس آف الیکٹرون ہے ریمووال آف الیکٹرون ہے ریمووال آف الیکٹرون اس کارڈ ہے آکسیڈیشن اب یہ پراسز ہو گیا جی آکسیڈیشن اچھا آکسیڈیشن کہاں پہ ہوتی ہے ایٹ آنوڈ تو اسی لئے ہم اس کو اینوڈک ریجن کہتے ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں اینوڈک کے اوپر ہمارا یہ ریموال آف الیکٹرون اب دوسری طرف آجیں جی کیتھوڈک ریجن کیتھوڈ کہاں ہوگا دا فری الیکٹرونز موو یہ جو اس میں سے الیکٹرون نکلتے ہیں کچھ ویسے میٹل کے اندر بھی اپنے بھی فری الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ جو ویلنسیل والے اور دوسرا پلس یہ والے جو آگئے اب یہ فری الیکٹرون کیا کرتے ہیں موو تھرو دا آئرن شیٹ اس آئرن شیٹ جس کے اوپر زنگ لگا ہوا ہے یہ لگ رہا ہے یہ اس کے اوپر پھرتے رہتے ہیں وہ جیسے ہم نے میٹل میٹیلک بانڈ بے پڑا تھا آئرن شیٹ انٹل دے ریج آ ریجن آخر کار ایک ایسی جگہ پہ یہ پہنچ جاتے ہیں آف ریلیٹیولی ہائی جہاں پر ان کو زیادہ اکسیجن والی جگہ ملتی ہے اور وہاں ساتھ کیا مل جائے یعنی یہ جو الیکٹرونز ہیں جو اس آئرن سے نکلے ہیں وہ اس آئرن کی سرفس کے اوپر پھرتے رہتے ہیں جہاں انہیں دو چیزیں مل جائیں کیا ایئر یعنی آکسیجن اور وارٹر ویپر یہ وہیں اس کے ساتھ ریاکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں کیسے یہ بھالا ریجن کس کے طور پر کام کرے گا کیتھوڑ کے طور پر کیا ہوتی ہے ریڈکشن ریڈکشن مین گین آف الیکٹرون اور الیکٹرونز ریڈیوس آکسیجن آکسیجن وہاں کیا ہو جاتی ہے الیکٹرون ریڈیوس کر دیتے ہیں آکسیجن کو مالیکیول ان دا پریزنس آف ہائیڈروجن آئین ہائیڈروجن آئین کی پریزنس میں اب جو ہوا کے اندر یہ آکسیجن موجود تھی اور یہ ساتھ جو ہے فور ہائیڈروجن آئین اور یہ چار الیکٹرون وہ جو وہاں ریلیز ہوئے تھے یہ سارے آپس میں ریڈک کرتے ہیں تو یہ ایک واٹر بن جاتا ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب آکسیجن کی تو سمجھ آگئی ہے کہ وہ الیکٹرون اس کے اوپر گھوم رہے تھے ان کو ہوا والی ائر والی آکسیجن مل گئی یہ چار الیکٹرون بھی سمجھ آتے ہیں کہ جناب یہ یہاں سے ریلیز ہوئے تھے وہ جب ڈینٹ ہوگیرہ پڑا تھا یہ ایچ پوزٹیو آئین کہاں سے آگئے دیکھیں ہوا کے اندر جو ہے ہمارے کاربن ڈیکسیڈ بھی موجود ہے یہ اسی کا جواب اس کے بالکل نیکس سٹیپ میں موجود ہے میں اس کو پڑھ کے بکیدہ کر کے بتاتا ہوں پہلے ہم اس ریکشن کو ایکسپلین کرنے سے پہلے اس ایچ آئین کا سورس دیکھ لیں یہ پروٹان ہمیں کہاں سے مل رہا ہے اس کو ایچ پوزٹیو کو پروٹان بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہارڈیجن کے ویلنسل میں ایک ہی ریکٹان ہوتا ہے اگر وہ نکل جائے تو اس کے اوپر پوزٹیو چار جائے تھا ایچ پوزٹیو باقی اس کے نیکل سے کیا بچا صرف پروٹان ہی بچا اس کو پروٹان بھی کہتے ہیں ایچ آئینز ہیں پروائیڈ بائیدہ کاربانیک اسیڈ جو ایچ آئین ہیں وہ کاربانیک اسیڈ سے ملتے ہیں کاربانیک اسیڈ کہاں سے ملی جائے کاربانیک اسیڈ کہاں سے آ گیا اس کا بھی بتاتے ہیں جو بنتا ہے ہماری فضاء کے اندر جب ہم آکسیجن سانس لے رہے ہیں ہم آکسیجن انہیل کرتے ہیں ایکزہیل کیا کرتے ہیں کاربانیکسیڈ کاربانیکسیڈ تو فضاء کے اندر موجود ہے اس کے علاوہ ہم استعمال کرتے ہیں یہ موٹسائیکل وغیرہ یہ باقی چیزیں گاڑیوں وغیرہ ان کے جو سیلنسر ہے وہاں سے بھی کاربانیکسیڈ ریلیز ہو رہی امیشن آف کاربانیکسیڈ تو ہو رہی ہے تو فضاء کے اندر کاربانیکسیڈ موجود ہے نمی والا پانی یعنی وارٹر بھی آ گیا آپ وہ کیا کرتے ہیں کاربانیکسیڈ اور وارٹر مل کے کیا بنا دیتے ہیں کاربانیکسیڈ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سی او ٹو جو ہوا والی اور یہ ایچ ٹو او پانی یہ جب آپ اسے ملتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے ایچ ٹو سی او تھری اس کو ہم بولتے ہیں کاربانیکسیڈ وی کسیڈ ہے یہ چلو ادھر کر لیتے ہیں اب یہ کاربانیکسیڈ کیا کرتے ہیں آپ کی بک میں یہ ایریکشن نہیں دیا گیا سپوز آپ کے پاس یہ ایچ ٹو سی او تھری ہے یہ آئونائز ہو کر ایچ آئین میں اور کاربونیٹ اس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اب چاہتے ہیں یہاں چونکہ دو ہائیڈوجین ہم اس کو ٹو سے ملٹی پلائی کر دیں اگر آپ کو وہاں چار چاہیے تو آپ اس کو چار سے ملٹی پلائی کر دیں وہ جتنے بھی چاہیے آپ کو اس کو ٹو سے ملٹی پلائی کریں گے آٹومیٹکلی فور بن جائیں ہم بنا لیتے ہیں بکیدہ تھا کہ آپ کو فیل ہو اسی طرح اگر ہم اس کو ٹو سے بہر ملٹی پلائی کریں اس کو بھی ٹو سے کرنا ہوگا تو یہ فور ہو جائیں گے ٹھیک ہو گا جی یہ جو ہیں ایچ آئین آپ کو یہاں سے ملے جس کا یہ ذکر یہاں کیا تھا اس نے ذرا گوھر کریں this region act as a cathode یہ region act as a cathode یہ طور پر کام کرے گا electron reduce کر دیں گے کس کو oxygen وہ جو electron جو چار electron یہ والے پھر رہتے جو میں نے یہاں سے بھی ریز کی ہیں یہ والے سوری یہ چار electron جو ہے reduce کر دیں گے oxygen کو in the presence of hydrogen اب یہ جو acidic medium میں زنگ زیادہ لگتا ہے یہاں اس نے بات یہ کی ہے that is why یہی بجائے کہ acidic medium accelerate ایکسلرٹ کے مرضہ سپیر بڑھا دیتا ہے کس کی process of resting اگر آپ نے کسی چیز کو زنگ جلدی لگانا ہو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا acid پھینگ اس کو جو دو مہینے کے اندر زنگ لگنا ہے وہ دو دن کے اندر لگ جائے گا کیوں اس کے اندر hydrogen ion کی وجہ سے یہ process speedy ہو جاتا ہے ہم بات واپس کے لے کے آتے ہیں یہ ہمارے پاس oxygen ہے یہ 4H ion کہاں سے ملے ہمیں کاربانے کے سرے کیسے بنا کاربان ڈیکسائیڈ اور water کے اس کی ionization ہوئی یہ اس طرح 4H ion یہاں سے لیے اور یہ 4 electron وہ جو اس کے اوپر پھر رہے تھے free electron وہ اب یہاں اس کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ 4 electron جو ہیں اس کی oxidation کرتے ہیں مثال کے طور پر اس کو reduce کرتے ہیں یعنی اس کو electron دے دیتے ہیں جب اس کو electron دیتا ہے اور یہ 4H ion یعنی یہ ہمارے پاس hydrogen بن گیا یہ oxygen ہے جہاں بھی hydrogen اور oxygen کٹھے ہوں گے وہ دونوں ملکہ کیا بنا دیں گے جی water بنا دیں گے وہ کیا بنا دیں گے water بنا دیں گے کوئی بات سمجھائی کہ نہیں اچھا جی next کیا ہوگا اگلے step میں یہ ہے اب وہی جو ایک تو ہمارے پاس یہ iron کی surface ہو گئی اب جو iron surface ڈینٹ جس کے پر پڑا ہے وہ iron ہی ہے نا f e ہے اس کے پر oxygen بھی پھر رہی ہے یہ 4 hydrogen کے iron بھی ہم نے وہاں سے لے لیے اور یہ کیا کریں گے جی دو water کے مالکل بن جائیں گے اور اس میں سے جو ہے oxygen sorry جو iron ہے اس کی oxidation ہو جانی ہے overall اگر دیکھا جائے تو یہ والا جو reaction ہے ہمارا یہ sum reaction کو کہا کرتے ہیں end والے reaction کو کیا کہتے ہیں overall reaction یہ overall reaction ہے overall salvation ہم مجھ سے کہتے تھے ہم اس کو صرف overall reaction کہہ لیں overall reaction یہ ہوتا ہے ہمیشہ یہ جو آپ کا cathodic اور anodic ہوتا ہے ان دونوں کا sum ہوتا ہے اس کی جو reactant والی side والے دونوں چیزیں ان کو add کر دیں اور جو product والی side دونوں چیزیں وہ add کر دیں تو آپ کا یہ کیا بن جاتا ہے جی overall reaction یہ دیکھیں ادھر جو ہے یہ 2FE یہی والا آیا اور وہ oxygen میں آپ کو یہاں space کا problem لیکن میں raise کر کے آپ کو یہ ریکھن سمجھا دوں اکثر بچے اس میں پرشان ہوتے ہیں کہ جناب یہ نہیں پتا چلتا کہ نہیں overall reaction آپ کا کیسے آگئے خاص طور پر اس resting of iron والے میں تو زیادہ بچے confused ہوتے ہیں دیکھیں very simple آپ کے پاس یہ anode والا reaction تھا یہاں لکھ دیں جی 2FE will go کیا بنائے گا جی 2 یہ 2 positive plus 4 electron ٹھیک ہو گیا جی اب اب یہ تھا anode والا اب cathode والا بھی یہاں لکھ دیں cathode پہ کیا ہوا ہے وہ والا reaction oxygen plus 4 hydrogen iron plus 4 electrons کیا بنے گا جی 2H2O آپ ان کو add کر دیں جیسے math میں آپ چیزیں add کرتے تھے simple add کر اب اس میں یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں پہ اگر نمبر آف electron جو ہیں ایک سائیڈ پہ electron ایڈ ہو رہے ہیں ایک سائیڈ پہ سبٹیکٹ ہو رہے ہیں anode پہ کیا ہوتا ہے electron ریلیز ہو رہے ہیں ادھر کیا اور electron add ہو رہے ہیں plus 4 minus 4 کیا آیا نیٹ ہم یہ کہیں گے کہ جناب یہ plus 4 سے یہ والے جو remove ہوئے تھے وہ add والے سے ختم ہو گئے بھئی میرے پاس 4 پہ تھے میں نے آپ کو دے دیئے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا جہاں کے تھے واپس چلے گئے باقی جو reaction بچے اس کو کٹھا کر کے لکھ لیں کیسے ترتیب سے لکھ لیں یہ اس کا کیا بچا ہے جی 2FE اس کا کیا بچا ہے جی oxygen اس کا کیا بچا ہے جی 4H iron aerosine ادھر کیا بچا ہے جی 2FE 2 positive پلس یہ کیا بچا ہے جی تو یہ والا بھائیان یہ والا reaction اگر آپ دیکھیں یہ وہی والا same to same overall reaction اس طرح آیا ہے آپ کو اس کو لیدہ سے رٹہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ anode والا reaction یاد کر لیں cathode والا یاد کر لیں دونوں کو ایسے side پہ آپ یا آپ اس کا حصہ بنا دیں کوئی issue نہیں ہے اس طرح آپ کو clear سمجھائے جی 4 electron سے 4 electron cancel out ہو گئے یہ پاس جو ہمارے پاس جو باقی بچ گیا ہاں یہ خیال کرنا ہے کہ reactant side والا data reactant side اوپے رہے product والا پورا یعنی aerosine کی جو tail والی side ہے اس کو reactant side کہتے ہیں جو arrow head والی side ہوتی ہے وہ ہماری product والی side ہوتی ہے تو یہ اس طرح overall reaction یہ آگیا لیکن کہتا overall redox process is completed without the formation of rust یہ reaction تو مکمل ہو گیا اب اس میں کہیں زنگ نظر نہیں آیا ہم نے شروع رسٹ کا فارمولا بتایا تھا شاید یہاں ہم نے اس کو delete کر دیا چلو میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں box reaction بھی آگیا لیکن یہاں رسٹ نظر نہیں آرہی زنگ کہیں نظر نہیں آرہا اب زنگ کیسے بنے گا یہ ایک ایک chemical reaction ہے اس کو بڑے دھیان سے سمجھیں کہتا جو iron کے جو iron بنے ہیں فارم spread through out the surrounding water یہ کہہ کرتے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یہ سپوز دیا anode anode region پہ کیا ہوا تھا iron نے اپنے دو electron release کر دی ایک iron نے دو کی ہے ہم نے دو لکھتے اس نے چار کر دی یہ ہمارا کے تھوڑک region تھا تھوڑک region میں کیا وہ electron گھومتے گھوماتے یہاں پہنچیں انہوں نے ہوا سے کیا لی وہ جو کاربان تو وارٹر بن گیا یہ reduction یہ oxidation اب ہم آتے ہوں کس کی طرف کہ rust کہاں ہوتی ہے رسٹ کیسے بنتی ہے کہتا ہے وہ جو iron کے آئین ہے یہ والے اب یہ جو یہاں سے electron release ہوئے ہیں یہ iron اس کے اوپر جو ہے وہ سارے دندناتے پھرتے ہیں یہاں پھر رہے ہیں یہ ہمارے پاس یہ capital نہیں ڈالنا تھا بھائی کس نہ ڈالا میں نہیں ڈالا ہوگا اچھا جی through out the surrounding and water react with oxygen اب وہ water react to farm fe 2 3 and next اب ہوتا کہ یہ ٹاپک بڑا سمجھنے والا iron جو یہ والے مل جاتا ہے ان کو oxygen بھی ملتا ہے اس کو کیا ملتا ہے جی سراؤنڈنگ سے oxygen بھی اور water بھی یہ دو چیزیں لے کر کیا بنا دیتا ہے fe 2 3 یہ ہمارا rust کا formula which is called rust یہ بھی ایک قسم کا redox reaction ہے اب یہ reaction ہے کس طرح ہوتا یہاں space نہیں ہے میں آپ کو سائیڈ پہ اس کو reaction لکھ کے بتاتا ہوں ہم نے پڑا کہ iron کے ائنز بنے تھے وہ جو iron کی شیٹ ہے اس کے اوپر spread ہوئے ہوئے ہیں اب ان کو سراؤنڈرنگ سے دو چیزیں ملی وہ condition والی تھی oxygen اور water یہ iron ہو گیا اس کے پر plus two charge لگا لے اور یہ oxygen لے لی یہ one by two کی اس کو balance کرنے کے لئے لگایا گئے یہ آپ کے پاس وٹ آپ مین چیزیں یہ دیکھیں water یہ کہہ جی oxygen اور یہ کہہ جی iron اب جب یہ تین جہاں بھی ملیں گی زنگ لگے زنگ فارمولا کیا fe 2 o 3 nh2 اور ساتھ چار hydrogen بنے اب یہ والا جو ہے یہ والا فارمولا ہے رست یہ والا ہے کہ iron oxider ساتھ hydrated اچھا یہاں پر 2 plus n لگایا گیا اس کی کیا ریز ہے دیکھیں equation کو balance کرنے کے لئے اب ہم ہمارے پاس جس surface زنگ لگرا ہوتا فکس تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس دو واتر کے مالیکیول آئے ہیں وہاں تین واتر کے مالیکیول تھے بھئی فضاء ہے اس کے اندر نمی زیادہ بھی ہو سکتی بارش کے موسم میں زیادہ ہوتی ہے گرمیوں میں کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ویسے پانی اس کے اوپر پانی بھینگ دیں وہ اور زیادہ ہو جاتی ہے تو ہمیں جو واتر کے مالیکیول ہیں پانی کی تداد فکس نہیں ہے اس لئے ہم اس کو جرنلائز کر لیتے ہیں یہاں 2 پلس n اور ادھر n لگا لیتے ہیں اب آپ نے اگر اس کو چیک کرنا ہو جو n کی ویلیو آپ یہاں اگر 1 پٹ کریں تو یہاں بھی 1 پٹ کریں آپ آنسر سیم آئے یعنی بیلنس رہے گی کچھ اگر یہاں 2 پٹ کریں گے تو یہاں 2 پٹ کر دیں اگر یہاں n 3 آتا ہے تو 3 پٹ دیں یہ same ویلیو مطلب یہ مسامدار ہوتی ہے اس کے اندر ہول بھی ہو سکتا ہے اور فردر کروزن سے نہیں بچاتی مطلب جب مسامدار ہوگی اس کے اندر مزید آکسیجن بھی ایڈ ہو جاتی ہیں تو پتہ کہ زنگ کا پروسس جاری ہی رہتا ہے حتی کہ سارا جو پیس آئرن کا ایٹ کرتا ہے وہ ساری اس کی سفرس ڈیمج ہو جاتی ہے یہ ریکشن آباؤڈ رسٹنگ آف آئرن تینک جزاکم اللہ خیر واسن فیل جزا